بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک اور بہت ہی مزیدار بریانی کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج جو بریانی بنا رہی ہوں اس کا نام ہے کشمیری بریانی تو کشمیری بریانی بنانے کے لیے میں نے جو چیزیں لیے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک کلو میں نے یہاں پہ گورنڈ ریس لیے ہے اسے میں نے تقریباً تین سے چار گھنٹے پہلے پانی میں بھیگو کے رکھ دیا تھا ڈیڑھ کلو ہم اس میں چکن کے استعمال کریں گے چکن کو میں نے اچھے طریقے سے دھول لیا ایک پاو کٹے ہوئے پیاز پانس بڑے سائز کے ٹوماٹر لیے تھے اسے بھی میں نے کٹ لیا ہے پانس سے چھے سبز مرچے اور یہاں پہ میں نے کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہے اس میں میں نے ناریل لیے ناریل کو گرم پانی میں بھیگویا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے کٹ لیا تو اس طرح ناریل جو ہے آسانی سے کٹ جاتا ہے تھوڑے سے میں نے کاجو لیے ہے ایک کاجو کے دو ہیسے بنا لیے ہیں کشمش لیے تقریباً تین سے چار چمچ کے قریب اکھروٹ لیے ہیں پستا اور بادام بادام کا بھی میں نے چھلکا اتار لیے اسے بھی میں نے گرم پانی میں بھیگو دیا تھا تو جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں آپ جتنا کھانا پسند کرتے ہیں ایک پاو ہم دہی کا استعمال کریں گے آدھا چمچ حلدی دو چمچ بھر کے لال مرچے موٹی پی سی ہوئی تین چمچ بریانی مسالہ چار چمچ ادرک اور لیسن کا پیس بلکل باریک پیسا ہوا ضرورت کے مطابق نمک یہ میں نے ڈیڑھ چمچ لیے اور ڈیڑھ چمچ ہی یہاں پہ ہم ثابت گرم مسالے کا استعمال کریں گے دو کپ ہم اس میں اوئل کا استعمال کریں گے اوئل یا گھی جو بھی آپ ڈالتے ہیں آپ وہی استعمال کیجئے گا یہاں پہ ایک بڑا میں نے پوٹ لی لیے اس میں ہم ڈال دیں گے اوئل دو کپ میں نے اس میں اوئل ڈال دی ہے اور اب اس میں ساتھ ہی ہم پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہلکا سا براؤن کریں گے بہت زیادہ ڈار کلر نہیں نکالنا ہے لائٹ براؤنی سے کر لینا ہے تو دیکھیں پیاس ہلکے سے براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں ہم نے ٹوماٹر ڈال دیں گے اور ٹوماٹر کو ساکھ ہونے تک پکا لینا ہے تو دیکھیں ٹوماٹر بھی اچھی طرح سے ساکھ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم نے ڈال دیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ تین سے چار منٹ ادرک لیسن کو اچھی طرح سے میں نے بھون لیے اب اس میں چکن ڈال دیں گے ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پھر اس میں ہم باقی کے مسالے ڈال لیں گے چکن کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیے اب اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاؤڈر گرم مسالہ لال مرچے نمک اور بریانی مسالہ ڈال کے اچھی طرح سے اسے ہم نے مکس کر لینا ہے اسے میں نے اچھی طرح سے مکس کر دی ہے اب ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک پاؤ دہی کا استعمال کر رہی ہوں اس سے جو بریانی کا ٹیسٹ ہے بہت اچھا ہے گا میں نے ٹماٹروں کا بھی استعمال کی ہے اور دہی کا بھی کی ہے جو بریانی ہے ہماری بہت ہی چٹپٹی اور سپائسی سی بنے گی اب میں اسے تقریبین پندرہ منٹ کے لیے کور کر دوں گی تاکہ جو چکن ہے اچھی طرح سے پک جائے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ڈھکن اٹھا لیں گے اچھی طرح سے اسے مکس کر لینا ہے یہ جو چکن ہے بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے تو اب چلہ کی سپیٹ تھوڑی سی تیز کریں گے اور یہ جو مسالہ ہے اسے تھوڑا سا خوشک کریں گے بہت زیادہ ہم نے اسے خوشک نہیں کرنا ہے بس تین سے چار منٹ ہم نے اسے تیز آگ پہ پکا لینا ہے تو یہ چکن ہمارا بلکل تیار ہے چاولوں کو بوائل کر لیتے ہیں ایک بڑا پتیلہ لے لیے اس میں میں نے پانی تقریباً چار سے پانچ لیٹر ڈال دی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے چار چمچ بھر کے نمک اور ایک چمچ ہم اس میں زیرہ ڈال دیں گے جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا تو ہم اس میں چاول ڈال دیں گے اور چاولوں کو ہم نے سیونٹی پرسنٹ تک پکانا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے سیونٹی پرسنٹ تک پکائیں گے پانی میں بوائل آنے ہی والا ہے اب اس میں ہم نے چاول ڈال دیں گے آپ چاول جب بھی بوائل کریں تو آپ نے جو پانی میں نمک ڈال لیں وہ زیادہ ڈال لیں کیونکہ جب ہم چاولوں کو چھان لیں گے تو نمک کم ہو جاتا ہے تو آپ زیادہ نمک ڈالیں پھر چاولوں میں بلکل پرفیکٹ نمک آئے گا تو یہ چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب اسے میں چھان لیتی ہوں اب یہاں پہ میں نے ایک فرائی پین لیا ہے اس میں میں نے ایک چمچ کے قریب آئل ڈال دیا ہے آئل تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے اب یہ جو ڈرائی فروٹس ہے اسے ڈال کے ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اسے ہم نے روست کر لینا ہے ہلکی آگ پہ اسے ہم نے روست کرنا ہے بہت زیادہ تیز آگ نہیں کرنے گا مرنہ یہ جل جائیں گے تو اسے میں نے تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں اسے روست کرتے ہوئے تو یہ ہو چکے ہیں اب میں چلہ بند کر دیتی ہوں اب یہ پتیلہ میں نے دوبارہ سے دھولیے اس میں ہم نے چاولوں کی ایک لیر لگا دینی ہے اچھی طرح اسے سیٹ کر لیں گے اب اس میں چکن کی لیر لگا دیں گے دوبارہ پھر سے اس کے پر ہم چاول ڈالیں گے تو دوسری چاولوں کی لیر بھی لگا دی اب پھر سے چکن کی ایک لیر بنائیں گے اب اس کے پر کٹی ہوئی سبز مرچے ڈال دینی ہے اور دوبارہ پھر سے اس کے پر چاول ڈال دیں گے اب اس کے پر یہ ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے جو ہم نے روست کر کے رکھیں اب اس کے پر ڈالیں گے گرین فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر اور یلو فوڈ کلر تو اب اسے ہم دیں گے بیس منٹ کا دم اور جو رومال اس کے اوپر دیں گے اسے اچھی طرح پہلے گلہ کر کے نچوڑ لینا ہے اور پھر اسے ہم دم پہ رکھ دیں گے بیس منٹ کے لیے چاول میں نے سیونٹی پرسنٹ تک بوائل کیے تھے تو اس لیے ہم اسے بیس منٹ کا دم دیں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں بریانی کو بہت اچھے طریقے سے دم آ چکا ہے چلہ بند کر دیں گے اور ڈھکن اٹھائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست دم آیا ہے دیکھیں اس میں سے ابھی دھویں نکر ہے تو اب اسے میں مکس کر لیتی ہوں تو بہت ہی پیاری بہت مزے کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے تو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اسے پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں بہت زبردست کلر فل ہماری کشمیری بریانی بن چکی ہے یہ دیکھیں کھلا کھلا چاول بنائے ہائی گائیز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں ہوں زرمین تو آج میرے ممہ نے بنائی ہے کشمیری بریانی اس کے اندر سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ مزے دار لگ رہی ہے تو آپ لوگوں سے میں نے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ میں نے ایک نیا چینل سٹارٹ کی ہے زرمینیٹس کے نام سے تو اس چینل کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا آئی بٹن میں مل جائے گا تو آپ نے لازمی میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آپ نے ویڈیو کو لائک نہ کرنا ہے اور ویڈیو کو فل واج کے کریں بس میں نے آپ لوگوں سے کہنا تھا اللہ حافظ تو ایک بار پھر سے آپ کشمیری بریانی کی لکھ کو دیکھ لیں موسیقی